بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جب یہ آفیس سے گھا رہا تھا میری پڑوسن نکاب اوڑ کر پلاو کے پلیٹ لاتی اور کہتی ہے اممہ نے نیاز بانٹی ہے میں بھی مارے بھوک کے وہ پلاو کھا لیتا اس کے کچھ ہی دیر بعد مجھے سخت نیت آنے لگتی ایک دن سو کر اٹھا تو پڑوسن کا برکہ میری کمرے میں رکھا تھا مجھے کچھ شکس ہونے لگا تو میں نے نیاز فکیر کو دے دی اور سونے کی ادا کری کی پھر کچھ ہی دیر میں پڑوسن کمرے میں آئی اور میں ایک پولیس آفیسر تھا یہ بات ان دنوں کی ہے جب میری ڈیوٹی منڈی بھاؤ دین میں لگی تھی یہاں میرا کوئی بھی جان پہچان مالا نہیں تھا میں نے رائش کے لیے سروس کوارٹر کی بجائے اندرونے شہر پر رہنا بہتر سمجھا سردیوں کے دن تھے ایک کمرہ اور چھوٹے سے سین کا امکان مجھے ایک پسمندہ سے علاقے میں مل گیا تھا میں نے بس ضرورت کی ہی چیزیں گھر پر کھی تھی پورا دن میرا پولیس اسٹیشن میں گزرتا یا ڈیوٹی پر مجھے نہ ڈنگ سے کھانے پینے کی ہوشتی اور نہ کھانے کی کوئی روٹین تھی کبھی دن میں بھاگ دوڑ لگ جاتی تو کبھی رات کو موندرے نکلنا پڑتا میں ایک دن گھر میں داخل ہوا بھوک کی شدہ سے برا حال تھا میں نے کچن کا روح کیا گھر میں پسندے اور پیاز ہی موجود تھے سوچا تو یہی تھا کہ آملیٹ کھا کے گزارہ کرلو گا لیکن اس کا بھی اسمان مکمل نہیں تھا مجھ گروہ مجھے پروسن کے گھر کا دروازہ بجانا پڑا ایک خوبصور سی دو شیزہ نے دروازہ کھولا مجھے دیکھ کر کچھ تو زمزم سی ہوگی پھر وہ دبٹے سے موچ پائے بینہ میری باہر سنے اندر چلے گی اس کے بعد ایک بڑی عمر کی خاتون باہر آئی مجھے دیکھ کر ماتے پہ تیوری چڑھاتے پہ پوچھنے لگی کون ہو میاں میں نے کہا میں برابر والے گھر میں شفٹ ہوا ہوں اور مجھے مرچ اور دنیا چاہیے میری بات پہ انہوں نے تنکیزی نظر سے میرا سر سے پاؤں تک جہزہ لے پھر کرنے لگی رکھو میں لاتے ہوں کچھ دیر بعد مجھے دنیا اور ہری مرچ پلیٹ میں رکھ کر پکڑا دی میں واپس گھر آ گیا تھا اور کھانا کھا کے سو گیا بات آئے گئی ہوگی ایک بار میری شام کوئی ڈیوٹی ختم ہوگی میں گھر آ رہا تھا جب وہی ختم ان دونوں ہاتھوں میں سبزی کے شابر پکڑے اس سبزی میں پسینے سے شرابور ہوتے ہوئے آستہ آستہ چلتے ہوئے اپنے گھر کی جانا پڑے تھی ابھی گھلی کی شروعاتی تھی اور ان کا گھر سب سے آخر میں تھا میں نے ہمدردی کے طور پر ان کے پاس جا کر کہا اماں یہ مجھے پکڑا دیں میں آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں پہلے تو وہ مجھے گھو سے دیکھ لیں گی پھر پہچان کر انہوں نے بلا تعمل مجھے وہ دونوں شابر پکڑا دیا اور سکون کے لمبے لمبے سانس بننے لئے پھر ہنگارہ سبرہ یہ ہائی یہ بڑاپا بینا اپنے ساتھ کتنی بماریاں لے کے آتا ہے کہ بندہ چلنے پھینے سے رہ جاتا ہے میں نے ان کی بے بسی دیکھ کر اس بات میں سرحلا دیا کہا بس پھر تو اسمہ کی نام ختم ہونے والی باتیں شروع ہو گئیں کہنے لگی جوانی میں سارے کام کر کے بھاگ دوڑ کے کیا کرتی تھی مجھال ہے کبھی تھکاوٹ ہو لیکن جب سے یہ پچاس سال کی عمر گزری ہے گھٹنوں کا در چان کو آگیا ہے اس پر جوان جہان اولادیں وہ بھی نکمی اور ہڑھ رہا یہ کہہ کہ مجھے دیکھنے لگی پھر ٹپ کر بولی دو جوان بیٹیاں ہیں میری اور ایک بیٹا بڑی منتوں مرادوں سے اللہ سے لیا تھا میاں اب تک اس کی منتوں کی نیازیں بنا کر پھانٹیوں گے ایسے تو بڑا شجیل اجوان ہے اور کمبخت ایک نمبر کا ہڈ حرام مجھال ہے جو گر کا سودہ لا دے بس نوکری پہ جاتا ہے شام کو لوٹاتا ہے اور نحریں یوں دکھاتا ہے جیسے پولیس میں افسر لگ گیا اور کمبخت کو کہہ دو نا کہ جہاں سویر بزار سے کوئی سمال لیا تو کہتا ہے اممہ میں جاتا اچھا لوگوں گا دفتر میں نوکری کرتا ہوں لوگوں میں بڑی عزت ہے میرے بڑا روب ہے میں سبزیوں دالے اٹھائے گھار آوں گا محلے والے کیا سوچیں گے نا نا اممہ میں آنا جام ہائے ہائے میں کہتا ہوں آگ لگے ایسی افسری کو جو سگر گھر کی چار چیزیں لانے بھی نہ دے اممہ کی زبان اپنے گھر کے دروازے کے پاس جا کے بند ہوئی گھر کا دروازہ پہ جا کر مجھے شکریہ کہا اور شاپر میرے ہاں سے پکڑ لیا دروازہ اسی دو شیزہ نے کھولا تھا مجھے دیکھ کر اپنی سوج بوجی کھونے لگی تھی مجھے دیکھ کر پھر سے گیٹ سے واپس پلٹ گئی میں بھی اپنے گھر واپس آنے لگا تو اممہ کی پکار پر رکا تھا کہنے لگی اپنی گھر والی سے کہنا ہمارے گھر آیا جائے کرے ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگا میں نے کہا اممہ جی میری یہ بشادی نہیں ہوئی اور میں یہاں اکیلہ رہتا ہوں پولیس آفیسر ہو اور یہاں میں ڈیوٹی پر تائنات ہوا کرتا ہوں میری بات سن کر اممہ کی حیرت سے آنکھیں بھٹی رہی حیرت سے خلق کے بھل چلا بولی اے تم پولیس میں ہو ارے میں یہاں پہلے کیوں نہیں مت آئے تم نے میں خواہ مخواہ تم سے اتنا سمان اٹھا لیا ہے انہیں شاید میری وردی اور پوسٹ ان کا سبکی سی محسوس ہوئی تھے میں نے کہا کوئی بات نہیں میں آپ کے بیٹے کی طرح افسر کا روب نہیں جاڑتا اور بھی کوئی کام ہو تو بتا دیجئے گا میں کہہ کے گھر آ گیا اس کے بعد رات کو کھانے میں ایک پلیٹ پلاو کی بھر کر ایک نوجوان مجھے دینے آ گیا کہنے لگا اممہ جی نے بیجی ہے اور رات کا کھانا ہمارے گھر سے آپ کو آیا کرے گا وہ لڑکا مجھے اسے عمر میں چھوٹا تھا شوخ مزاج بھی تھا دیکھنے میں تمیزدار بھی تھا میں نے اسے اندر آنے کی دعوت دی لیکن اس نے کہا کہ نیاز کے چاول ہے محلے کے دوسرے گھروں میں بارنے ہیں پھر کبھی فرصہ سے ہوں گا میں نے اسے کہا ضرور آنا پھر دروازہ بند کیا اور پلاو کھانے لگا پلاو بہت لذیز تھا پیٹ بھر کے کھا چکا تھا لیکن نیت نہیں بڑی تھی پھر اس دو شیزہ کا چہرہ آنکھوں میں سمانے لگا کہ ہو نہ ہو یہ پلاو اسی نے بنایا ہوگا برحل اب یہ تھا کہ مجھے رات کے کھانے کی فکر نہیں تھی کبھی نیاز کے چاول تو کبھی کھانے میں کچھ اور امہ جی مجھے اپنے بیٹے کے ہاتھ بھی دیتی اور آج کل میں میں مصروف بھی بہت تھا میری ہائیوے پہ ڈھوٹیاں لگی ہوئی تھی کبھی میں شام کو گھر لوڑتا تو کبھی رات کے بارہ بجے تک امہ کے بیٹے مجھے ضرور کھانا دینے آتے تھے پھر وہ میرے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے بڑا سادہ سا مزاج کا لڑکا تھا آفیسے گھر آ کر باہر نہیں نکلتا تھا اسی سے مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بڑی بہن بھی یہ کر چکی ہے اور چھوٹی کالج میں جاتی چھوٹی بہن اس لڑکے سے چھوٹی ہے میں نے یہ جاننا چاہا کہ جس کو دیکھ کر میں اپنے حواز کھو بیٹا ہوں وہ کونسی لڑکی ہے اسی یہ کہا کہ امہ جی کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے کھانے کا لفت ہوا جاتا ہے کھانا کھا کے پیٹ بھر جاتا ہے لیکن یہت نہیں بھرتی میں جانتا تھا کہ کھانا یقینا ان کی کوئی بیٹی ہی بنایا کرتی ہوگی اور لڑکا ہستے ہوئے کہنے لگا کھانا اس کی بڑی بہن بناتی ہے امہ تو صرف باتیں ہی بناتی ہے اب تو میرے دل میں بھی تجسس پڑنے لگا تھا جس کے حسن پر میرا دل فدا ہو گیا تھا وہ کونسی والی بہن تھی لیکن اب دل کے ہاتھوں اپنی شرافت کو تو پیچھے نہیں چھوڑ سکتا تھا پھر وہ گھرانہ بھی کچھ مذہبی سا تھا امہ جی کے دونوں بیٹیاں برک نکاب کے ساتھ باہر آتی ایک بار ان کا بھائی اپنی جوب کے سلسے میں دوسرے شہر چلا گیا وہاں اسے اچھی طرح خواہ مل رہی تھی امہ جی بھی کچھ بمار رہنے رگی نیاز کے چاول اور کھانا ان دونوں بہنوں میں سے ایک دینے آئی تھی بس دروازے سے کھانا دیتی اور چلی جاتی میری بڑی کوشش ہوتی کہ مجھے پتا چلے کہ وہ کونسے والی لڑکی تھی لیکن وہ نکاب میں ہوتی لیکن جب بات پھر وہی کہ اگر میں تانگ جانگ کرنے کی کوشش کرتا جی کنہوں مجھے برا سمجھتی لیکن میری محبت اس لڑکی کے لیے روز بروز پڑے لگی تھی میں نے ایک بار اپنے جذبات کا احسار کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھ کر یہ بھی کہا کہ اس لڑکی کے نام جس میں میں نے پہلی بار مین گیٹ پر دیکھا تھا وہ رمار میں وہ رکھ دیا جو کھانے کے اوپر دیا ہوا تھا کھانا بڑی بہن بناتی تھی اور مجھے بھی یہی لگتا تھا جس پر میں دل ہار بیٹھا تھا وہ بڑی والی بہن نہیں تھی کیونکہ چھوٹی تو ابھی پڑتی تھی جس لڑکی کو میں نے دیکھا تھا وہ عمر میں 23-24 سال کی تھی میں نے سوچا تو یہی تھا کہ اگر لڑکی بھی رضا مند ہوئی تو میں اپنے والدہ کو بلا کر ہشتے کی بات آگے بڑھاؤں گا انہی دنوں مجھے بڑے افسر نے ایک فائل پکڑا دی جو ان مجرموں کی تھی جو جیل سے بھاگے ہوئے تھے آج کل ہم اسی مشن پر کام کرے تھے وہ فائل ہمارے لیے بہت اہم تھی کیونکہ اس میں ان سب مجرموں کی تصویریں اور ڈیٹا موجود تھا میرے گر پر ایسا کوئی نہ آیا تھا کہ فائل ادھر سے ادھر ہوتی اس لیے میں نے وہ ہماری کھول کر اس کو اپنے لوکر میں رکھ لیا آج بھی مجھے کھانا دینے وہ لڑکی آئی تھی دروازے پر ہی کھانے کی ٹری پکڑا کر چلی گی پھر برخستہ مرکہ ولی آپ کا جواب اس میں موجود ہے میں سن کر تزبزب سا ہو گیا نہ جانے کہیں میری بات بری نہ لگی ہو کیونکہ لڑکی کا لہجہ بڑا تیکھا سا تھا میں نے جلدی سے ٹری پکڑی اور عمال اٹھا کر دیکھا گرما گرم پلاو سے دھواں اٹھا تھا میں نے پلیٹ اٹھا کر نیچے رکھی تو ایک روکہ موجود تھا میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ کھول کر پڑا میں اس لڑکی نے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ وہ امہ جی کی چھوٹی بیٹی ہے جو روز کھانا دینے آتی ہے پہلے مجھے کین نہیں آیا اسی لیے اس بار میں سرشام یہ لوٹ آیا اسے کھانا لینے خود ان کے گھر چلا گیا دروازہ اسی لڑکی نے کھولا تھا وہ مجھے دیکھ کے مسکرائی تھی کہنے لگی آپ یہیں رکھیں امہ جی کی طبیعت آج کر ٹھیک نہیں رہتی کھانا میں آپ کو دے دیتی اس کا الہجہ اتنا دیمہ اور ٹھہرا ہوا تھا کہ دل پر اترتا ہوں محسوس ہوا کچھ دیر بعد جب وہ مجھے کھانا دینے آئی تو چادر کے پلو سے موں چھپائے ہوئے کہنے لگی آپ نے زہمت کی میں روز آپ کے لیے لاتی تو ہوں اس بار اس کا الہجہ ذرا تیسا تھا البتہ آواز ویسی ہی تھی میں نے بہانہ کیا کہ مجھے بھوک لگتی اس لیے جلدی آ گیا کھانے کے ٹری مجھے پکڑاتے وہ دیجے سے بولی کہ اس میں میرا فون نمبر موجود ہے یہ کہہ کہ وہ اپنے کمرے کے گھر کے اندر داخل ہوگی دربازہ بھی بند کر دیا میں اتنا خوش تھا کہ جیسے سارا جہان مسخر کر دیا مسخر کر لیا کھانے میں واقعی ایک چٹ موجود تھی جس پر ایک نمبر لکھا با تھا میں نے فون پر اس سے بات چیز شروع کر دی اسے بتانے لگا کہ پہلی نظر میں وہ میرے دل میں گھر کر گی تھی یہ سنکا مسخرانے لگی میں نے یہ بھی کہا کہ میں اسے بہت چانے لگا ہوں بہت جلدی اس کے لیے رشتہ بھی بیجوں گا کہنے لگی ابھی میری بڑی بہن کی شادی نہیں اور والدہ کبھی اسے چھوڑ گا میری شادی نہیں کرے گی میں نے کہا میں اس کا انسار کر سکتا ہوں پھر باتوں ہی باتوں میں میں نے کہا کہ تمہاری بڑی بہن کے ہاتھوں میں بہت سائیکہ ہے تم بھی اسے کھانا پکانا سیکھ لو کہنے لگی کہ کھانا تو وہی بناتی ہے بس امہ جی نام بڑی بیٹی کا لیتی ہے تاکہ اس سے پہلے میں کسی کو پسند نہ آ جاؤ کیونکہ میری بڑی بہن مجھ سے کم خوبصورت ہے خیر وہ مجھے کھانا دے کا رکتی نہیں باپسی دی جاتی ایک بار رات کے تین بجے میرا دروازہ زو سے دھڑ دڑایا گیا میں ہڑ بڑا کے اٹھ بیٹھا جلدی سے کمرے سے نکل کا سین میں آیا تو ایک لڑکی دروازہ کھولنے کے لیے کہہ رہی تھی آواز سے تو لگ رہا تھا کہ بہت ہی پریشان سی ہوگی میں نے دروازہ کھلا وہی لڑکی تھی رو رہی تھی کہنے رہے گی میری والدہ کی طبیعت اچانک خراب ہوگی ہے بگڑ گئی انہیں ہسپیٹل لے کے جانا میں جلدی سے چپل پین کر باہر نکل گیا میں میرے روڈ سے ٹیکچی لیا اممہ جی کو سہرہ دے کر ہسپیٹل لے گیا اممہ جی اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر قرار رہی تھی اممہ جی کے ساتھ ٹیکسی میں بیٹھ کی بہت پریشان تھی اممہ جی کو اچانک ہارٹ اٹیک آیا تھا پورے رات وہ حضور کر کے آئی سی ایو کے باہر کونے میں جا کر جائے نماز بچھائے نفل پڑ کر دعائیں کر دی رہی میں خموشی سے بیٹھا رہا خود بھی بہت پریشان تھا صبح تک اس کا بھائی بھی واپس آ گیا اممہ جی دو دن ہسپیٹل میں رہی اس کے بعد کھائر آ گئے کافی ضعیف ہو چکی تھی ایک بار مجھے اپنے گھر بلا کر کہنے لگی بات تو کچھ غیر مناسب سے ہے لیکن تمہیں میں بیٹوں کی طرح سمجھ کی ہوں میں اب بمار رہنے لگی ہوں بیٹے کی نوکری دوسرے شہر میں لگی یہ کہہ رہا تھا کہ چند ماہ میں تمہیں دوسرے شہر لے جاؤں گا میں چاہتی ہوں کہ تم میری بڑی بیٹی سے شادی کر لو تم شریف ہو اور مجھے بھلے انسان لگتے ہو چھوٹی بیٹی کا رشتہ میری بہن مانگ رہی اس کی شادی بھی میں جلد ہی کر دوں گی یہ سن کر تو میرے دل کی حالت بگڑنے لگی میں تو اس کے بغیر زندگی گزارنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا اس وقت تو میں چپ چاپ اٹھ کر وہاں سے واپس آ گیا ابھی اسی پریشانی میں مبتلا تھا کہ امہ جی اسے کیسے کہوں کہ مجھے بڑی نہیں چھوٹی بیٹی پسند ہے وہ کہے ہیں یہ نہ سوچیں کہ ان کی بیٹی پر غلط نظر رکھتا ہے اب بھی وہ لڑکا مجھے پلاو دینے آنے لگا تھا بس ایک باری وہ مجھے کھانا دینے آئی تھی میرے دل چاہا اسے روک لوں اور اسے کچھ بات کروں اور میں نے بات کرنا بھی چاہیے لیکن بس پلیٹ پکڑ کر چلے گی میں نے اسے فون کیا تو وہ بند تھا مجھے اس کے رویے کہ سمجھ نہیں آرہی تھی اس بار پلاو کھا کر مجھے سخت نید آنے لگی کہ میں جلدی سو گیا اب اکثر ایسا ہونے لگا جیسے ہی میں کھانا کھاتا یا نیاز کے چاہول کھاتا مجھ پر کچھ ہی دیر میں گنودگی سی چھانے لگتی میں سو جاتا رات کو میں افسر کال کر کے ڈیوٹی کے لئے بلاتے تو میں اتنی گہری نیند میں ہوتا کہ اپنی ڈیوٹی پر دھیان نہیں دے پا رہا تھا مجھے اب اپنے افسران سے ڈھانٹ پڑنے لگی تھی ایک دن میری فون کی گنڈی بجی مجھے سر نے کہا کہ میں وہ فائل لے کر آن کے پاس پہنچوں جب میں نے علماری کا لاکھ کھولا تو وہاں سے وہ غائب ہو چکی تھی میرے تو پیرستال زمین کے سگی وہ فائل ہمارے لئے بہت اہم تھی کون لے جا سکتا ہے میں نے اس فائل کو بہت اڑا لے لیکن نہیں ملی میں نے یہ بات اپنے افسر کو بتائی تو انہوں نے مجھے بہت زلیل کیا کہنے لگے تم اللہ پروہ ہو گئے ہو اگر چاند دن میں وہ فائل تم نے واپس نہیں دی تو تم بھی مجرم کہلائے جاؤ گے تمہیں جیل بھی ہو سکتی ہے میں تو بری طرح گبرا گیا تھا میں گبرایا خاصا پریشان تھا کھانا کھانے کے بعد سارا گھر پھر سے چھان چکا تھا فائل کہیں نہیں مل رہی تھی میری نکری تو ایک طرف عزت کے لالے پڑ گئے تھے پہلے تو مجھ پہ یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے کتا ہی کہاں کی ہے مجھے یاد آنے لگا کہ برابر کے گھر سے کھانا کھاتے مجھے نیند آنے لگتی لیکن یہ خیال بھی مجھے کھانا کھانے کے بعد ہی آئی تھی میں اس بار جاگنے کی بے حد کوشش کی لیکن نیند کوئی شدت اتنی تھی کہ بے بسی سے سو گیا جب صبح آنکھ کھلی تو ایک کالے رنگ کا برکہ میرے پیٹ پہ مجود تھا علماری کے دروازے بھی کھلے ہوئے تھے میرا اسمان بھی الوٹ پڑڑ تھا میرے لئے یہ بات زیادہ پریشان کن تھی اگر مجھے کوئی نشہ اور چیز کھلائی جا رہی تھی تو برابر والی امہ جی کے گھر سے کھلائی جا رہی تھی جنہیں میں اچھی طرح سے جانتا تھا ان کا بیٹا سیدھا سادھا اور شریف لڑکا تھا اسے مجھ سے کوئی غرض نہیں تھی اور لڑکیاں تو بلکر قریلوسی تھی لیکن وہ جو شادتیں مجھے مل رہی تھی وہ انہیں پر شک میں مبتلا کر رہی تھی مجھے ہر قیمت پر وہ فائل چاہیے تھی میں نے اس بار وہ چاول نہیں کھایا باہر فقیر کو دے دیا اور خود ادا کری کرتے ہوئے سو گیا میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور وہی لڑکی میرے سامنے کری تھی میرے تو ہوش اڑکے مجھے دیکھ کے گبر آگی کہنے رہی کہ آپ بیمار ہیں آپ کیسی طبیعت ہے آپ کو مجھے لگا ہوش میں دیکھ کر اب بہانے بنا رہی تھی دل کے ہاتھوں بہت زور کی چوٹ کھائی تھی لیکن اب کوئی شک نہیں رہا تھا میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا کہ تم رات کے اس پہر میری خیریت پوچھنے آئی ہو یہ وقت ہے کسی شریف لڑکی کا گھر سے نکلنے کا میں نے ایک غلط لڑکے کا انتخاب کیا اس بار میں نے ایک امان در افسور ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اس کو بازو سے پکڑا اور اس کا بھرکہ بھی اٹھایا اور اسے اپنے گھر سے باہر لے کر امہ جی کا دروازہ کھٹا دیا وہ لڑکی بری طرح گھبرا گئی تھی کہنے رہی میں چھت سے آپ کی گھر آئی ہوں مجھے پتہ چلائے کہ آپ بمار ہیں اس لئے مجھ سے رہا نہیں گیا یوں مجھے گھر مت لے کے جائیں میں بدنام ہو جاؤں گی لیکن مجھے اب اس کی کسی بات پر بروسہ نہیں تھا کونسی چاہ چل رہی تھی وہ میرے ساتھ دروازہ اس کے بھائی نے کھولا تھا مجھے اب اپنے بھائی کے ساتھ دیکھ کر میں نے اس لڑکے کے غصے کی پرواہ کیے بنا ہی اسے اندر تکیلا اور خود اس لڑکی کو اندر لے گیا دروازہ بند کیا اور سڑکی کا بازو بھی چھوڑ دیا پھر میں چلا کر اس لڑکے سے بولا تمہاری بہن بد کردار ہے اس وقت چھت سے چھلا کر میرے گھر آئی ہے مجھے کھانے میں نشے اور دوائیاں دیتی ہے میرے گھر سے سمان بھی چورک کرتی ہے اور یہ دیکھو اس کا برکہ یہ کل میرے کمرے میں موجود تھا اس لڑکے کا یہ سب سن کر غصہ روج میں تھا میرے چلانے سے امہ جی اور اس کی دوسری بہن بھی باہر نکلائیں دوسری لڑکی کو میں نے آج پہلی بار دیکھا تھا واقعی اسے ایک کم خوبصورتی مجھے دیکھ کر امہ جی میرے پاس آگے کہنے لگی تم کیوں میری پاک دامن بیٹی پر گھٹیا ازام لگاتے ہو میں نے انہیں وہ برکہ دکھایا جو پہن کر مجھے کھانا دینے آتی تھی پھر ساری حقیقت بتائی پھر میں نے یہ بھی کہا کہ میری بہت ضروری فائل میرے گھر سے چوری ہوئی ہے مجھے اس لڑکی کے کمرے کی تلاشی لینی ہے وہ لڑکی بدتر دریج روئے جا رہی تھی مجھے اس لڑکے نے کسی بات سے منہ نہیں کیا تھا بس اپنی بہن کے توسب سے دیکھ رہا تھا جو اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلا رہی تھی رو رہی تھی کہ اس نے کچھ بھی نہیں کیا چوری کیا میں نے اس لڑکی کے میں نے کہا یہ کسی مجرموں کے گروہ میں ملغز ہے یہ فائل چرائی تھی تو بار بار انکار کرتی تھی کہ اس نے کچھ نہیں کیا اس نے کچھ نہیں چرائیا امہ جی بے جان ہو کا کرسی پہ بیٹھ کی میں نے کہا کہ میں فون کر کے اب بھی پولیس کو بلاتا ہوں لیکن اس لڑکے اور امہ جی نے مجھے قسمیں دی واسطے دیئے کہ ان کی عزت کا جنازہ نکل جائے گا مجھے اس وقت صرف امہ جی کا خیال تھا اس لیے میں اپنی فائل لے کر چلا گیا اگلے روز وہ لوگ گھر چھوڑکا جا چکے تھے اور میری نوکری بھی بج گئی تھی میں نے افسر سے یہی کہا کہ میرے گھر میں کہیں فائل رکھی ہوئی تھی میں رکھ کے بھول گیا تھا بات ختم ہوگی مجھے اس وقت کا بہت افسوس ہوا تھا وقت چار سال آگے چلا گیا میں شادی کر چکا تھا اپنی بھی یور بیٹی بھی تھی اس بار برہباری کی وجہ سے ہونے والے حادثات کی وجہ سے میری ڈیوٹی مری ملے گئی تھی وہاں مجھے وہ نوجوان ملا اس کی بھی شادی ہو چکی تھی اب یہ بات اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ میں نے اسے دیکھ کر مو نہیں بنایا بلکہ خوش اخلاقی کا مزارہ کرتے ہوئے اسے بھگل گیر ہوا وہ بھی مسکرانے لگا میں نے اماں جی کا پوچھا تو کہنے لگا ان کا اس موقع واقعے کے بعد ایک مہنے بعد ہی انتقال ہو گیا تھا پھر خود سے ہی کہنے لگا کہ چھوٹی بہن کی شادی اس کے کزن سے ہوگی بڑی والی نے شادی نہیں کی شادی کرنے کا ارادہ بھی نہیں ہے چھوٹی بہن کا سن کر میرے دل میں نفرت کے جذبات اپنے لگے میرے ساتھ اس نے کتنے کھیل کھیلے تھے محبت کا بھی اور میری بربادی کا بھی اسے پہلے کہ میں اس لڑکے سے واپسی کی طرف مانگتا پیچھے سے آتی ہوں اس لڑکی کو دیکھ کر میرے قدم جھم سے گئے تھے سفیر چادلیہ وہ اسکر کہہ کر اپنے بھائی کو بکا رہی تھی مجھے دیکھ کر اس کے لفظ موں میں رہ گئے تھے ساتھ دس لباس میں وہ اب بھی میرے دل کے تارح لاغ گئی تھی پھر میں نے سوچا کہ اس کا شعور بھی وہاں آیا ہوگا ورڑکی مجھے دیکھ کر ناگواری سے روح بدل گئی میں نے جانے کی اجازت مانگی اور پلٹ گیا مجھے خود پر غصہ آنے لگا کہ میں اب تک یوں اس کی محبت میں مبتلا تھا میرے قدم اس وقت منجمند ہوئے جب اسگر نے اپنی بہن کو آپا کہہ کے پکا رہا میں نے موں میں دھر آیا کہا یہ اس کی چھوٹی بہن نہیں ہے میں بے سافتہ پلٹا اسگر اسے آپا کہہ کے بات کر رہا تھا میرے ہوش اڑ گئے اگر یہ بڑی بہن تھی تو وہ کون تھی جو اس کا حوالہ دے کر ان سے بات کرتی رہی مجھے اس کی ساری باتیں یاد آنے لگیں ساری کہانی اب میرے سامنے آگئی تھی لڑکی نے جو کھیل میرے ساتھ کھیلا بلکہ اس کی چھوٹی بہن نے ہم دونوں کے ساتھ کھیل کھیلا تھا ایسے بہت سے کیس میں نے سن رکھی تھے جہاں ایک بہنیں دوسری بہن کی خوبصورتی سے جیلس ہو کر اس کی راہیں بند کر دیتی ہیں پھر مجھے یاد آنے لگا جس دن میں فائل لے کر گھار آیا تھا ان اسی وقت وہ بھی میرے لیے کھانا لے کر آئی تھی اور مجھ سے پوچھنے لگی یہ کیا ہے میں نے کہا بہت خاص فائدہ فائل ہے اس میں مجرموں کی تصویریں ہیں وہ کہنے لگی مجھے مجرم دیکھنے کا بہت شکیا میں نے اسے فائل سے مجرم کی تصویر دکھائی تھی وہ خود بھرکے میں اور نکاب میں ہی آتی تھی یہ بات میرے لیے اتنی اہم نہیں تھی لیکن شاید اسے یہ پتہ چل گیا تھا کہ اب وہ فائل میرے لیے اہم ہے اس کی یہ مجھے نشے کی دعا کھانے میں دے کر وہ فائل اس نے بہن کے کپڑوں میں چھوا دی کسی کا برکہ میرے کمرے میں چھوڑ دیا کہ میرا شک اسی پر جائے سارا قصہ میں سمن گیا تھا وہ لوگ اب جا چکے تھے میں یہ سوچ رہا تھا کہ کاش ایک بار میں اس لڑکی کی اس بات کو سن لیتا اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبتوں میں نے بھی دیکھی تھی شاید وہ بھی مجھے چاہتی تھی اس لیے اس کی بہن نے اس سے یہ جھوٹ کہا ہوگا کہ میں بہت بمار ہوں اور اس سے رہا نہیں گیا ہوگا اس لیے مجھے دیکھنے آئی تھی میرا دل تڑپتا رہا میری آنکھوں سے کئی آنسوں نکلے تھے پھر سوچا کاش یہ راز راز ہی رہ جاتا تو اچھا تھا اب تو مجھے عمر بار تڑپنا پڑے گا آپ کو مجھے دیکھ پڑیں اب موسیقی